السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امیدیں سبت خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو کچن کا جو ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے اس سے میں آپ کو آرگینک فرٹیلائزر بتاؤں گی بنانا کہ کس طریقہ سے آپ پودے کو بیسٹ فرٹیلائزر دے سکتے ہیں تو اس کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی یہ میرے پاس کچن ویسٹ مٹیریل ہے تمام سبزیوں کے چھلکے وغیرہ ہیں یہ میرے پاس اور اس کو میں کس طریقہ سے استعمال کروں گی تو دیکھیں پہلے میں کیا کروں گی کہ یہ پودا جو ہے اس کی تھوڑی مٹی جو ہے نا وہ نکال لوں گی میں یہ تھوڑی مٹی نکال لوں گی اور یہ میں نے ایک بوٹل لیے یہ دیکھیں یہ ایک بوٹل ہے اور اس کا ڈھکنا میں نے نکالا ہوا ہے اور اس میں یہ ایک سبزی کا ٹکڑا بھی ڈالا ہوا ہے اور میں اور مزید بھی اس میں اور یہ دیکھیں اس میں میں یہ سبزی جو آپ کو نظر آرہی ہے ناویس مٹیریل چھلکے مختلف سبزیوں کے یہ سب میں اس میں ڈالوں گی اب اسے ڈال کے اب یہ دیکھیں میں نے مٹی تو اس کی نکال لیے گملے کی اب میں کس طرح سے اس کا استعمال کروں گی اورگینک فرٹیلائزر کا ان پودوں میں تو میں سب سے پہلی جو ہے وہ کیا کروں گی اس باٹل کو اگر یہ اصل میں ڈھکنا جو ہے نا اس کا آدھا میں نے اس میں لگا کے رکھا ہوا ہے یہ جو ڈھکنا نا یہ آدھا لگا ہوا ہے جوڑا ہوا اسے تو میں سب اس میں ڈال دوں گی ابھی یہ کس طرح ڈالوں گی آپ دیکھئے گا یہ دیکھئے یہ میں نے اس میں سبسیوں کے چھلکے بغیرہ لیے دیں اس میں ڈال دیا اور بھی میں ڈالوں گی اب میں کیا کروں گی اس میں تھوڑی سی سوائل ڈال دوں گی اس میں یہ سوائل ڈال دوں گی تو یہ اس کا کمپوز بھی بنتا رہے گا ٹھیک ہے نا یہ دیکھئے یہ اس میں میں نے ڈال دیا ہے اب میں اس میں تھوڑی سی مٹی ڈالوں گی یہ میں نے اس میں آپ کو نظر آ رہی ہوگی بہت تھوڑی سی اس میں میں نے سوائل ڈال دی اب اور مزید میں اس میں یہ ڈالوں گی یہ جو چھلکے آپ کو نظر آ رہے ہیں نا یہ بھی ڈالوں گی میں اس میں یہ سب میں نے اس کے پیس بھی کر لیا دیکھیں یہ آپ کو پیس مظر آ رہا ہوں گی نا پیس کر کے میں آسانی رہ گی اس میں بوٹل میں ڈالنے کی نا تو اس لیے میں نے اس کو بوٹل میں ڈالنے کی وجہ سے اس کو پیسز میں ڈیوائٹ کر لیا تو یہ سارے جو ویس مٹیریل ہے کچن کا یہ سب میں اس بوٹل میں ڈال کے دیکھیں اب میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ پہلے میں نے اس میں کچن کا ویس مٹیریل ڈالا پھر اس میں پھر اس میں تھوڑی سی سوائل ڈالی پھر اس میں ویس مٹیریل آپ کو نظر آ رہا ہوگا دیکھیں یہ ویس مٹیریل ہے کچن کا اس میں تھوڑی سی سوائل اور ڈالوں گی نا تھوڑی سی سوائل اور ڈال کے اس کو اس میں یہ جو میں نے مٹی نکالی ہے گملے کی اس میں رکھتا ہوں گی کیسے رکھوں گی ابھی آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھیں اب میں نے تھوڑی سی سوائل یہ نا اس جو کچن کا میں نے ویس مٹیریل لیا نا اس میں ڈال دیا میں نے یہ ویس مٹیریل اس میں بوٹل میں کیا لیا ویس مٹیریل لیا یعنی مختلف سبزیوں کے چھلکے اس کے بعد میں پھر ہم نے زہل اس میں سوائل ڈالی سوائل ڈالنی بعد پھر ہم نے یہ کچن کا ویس مٹیریل ڈالا یعنی چھلکے سبزیوں وغیرہ کے چھلکے ڈالیں پھر تھوڑی سی اس میں سوائل ڈالتی ہے اور تھوڑی سو میں اور بھی ڈال دیتی ہے اس میں یہ دیکھیں میں تھوڑا سا اور بھی اس میں ڈال دیتی ہے یہ دیکھیں یہ میں نے تھوڑے سی چھلکے اور ڈال دی ہے اس میں اب میں کیا کروں گی اس کو یہ جو میں نے یہ سوائل نکالی ہے نے اس میں سے گملے میں سے اس میں اس کو رکھ دوں گی تھوڑی سی مٹی اور نکالنی پڑے گی اور نکال دوں گی تھوڑی سی مٹی یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہو گا نا یہ اب میں اس کو اس کے اندر یہ دیکھیں میں نے لگ دیا نا اب اس کے ارد کے جو ہے میں سوائل کو لگا دوں گی اس کی بوٹل کے گل یہ سوائل لگا دوں گی اور ڈال دوں گی جو سوائل میں نے نکالی تھی نا وہ اس میں میں ڈال دوں گی اس طرح سے کیا ہوگا اس طرح سے یہ ہوگا کہ اس کو بیسٹ فرٹیلائزر پلانٹ کو ملے گا اور یہ طریقہ ہے پلانٹ کو فرٹیلائزر دینے کا کمپوز فرٹیلائزر یعنی کچن کا جو ویسٹ فرٹیلائزر سے فرٹیلائزر بنے گا وہ اس میں پودوں کو ملے گا اور اس کو صحیح طرح سے اس کی نشنمہ ہوگی کیونکہ اس کو اب میں کیا کروں گی اس میں دیکھئے اب میں اس میں تھوڑا سا یہ جو ہے نا ہلکا سا پانی ڈال دوں گی اس کے اندر یہ جو بوٹل ہے اس کا یہ ڈھکڑا سا لگا بھائی اس کے لگا رائے گا ہمیں تھوڑا سا اس میں پانی ڈال دیتا ہوں اب میں اس میں بوٹل میں تھوڑا سا پانی ڈال دوں گے یہ پانی ڈال دیں تاکہ یہ اس کے اندر فرٹیلائزر بھی تیار ہو جائے ٹھیک طرح سے اور پودے کو بھی مل جائے تو یہ بہت اچھا ایک طریقہ اور اس کا یہ جو ڈھکنا ہے نا اس کو میں ایسی لگا جائے ٹھوڑی سی اب ابھی ملے گی اس کو اور یہ فرٹیلائزر بھی بنے گا اس میں کیونکہ اس میں سارا کچن کا بیس مٹیریل ہے تو یہ بیسٹ طریقہ ہے پودے کو اورگینک فرٹیلائزر دینے کا بہت اچھا طریقہ ہے آپ بھی اس کو کر سکتے ہیں اس طریقوں کو اپنا سکتے ہیں اور پودا جو ہے وہ آرگینک فرٹیلائزر اس طریقہ سے حاصل کر سکتا ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کا ٹاپک اچھا لگا ہوگا آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوئی اللہ حافظ